دعوت اسلامی والے چندہ کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں بھی چندہ کیوں کرتے ہیں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحج جو گرلز اور بوائز جامعات المدینہ قائم ہیں جن میں ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو عالم اور عالمہ بنایا جاتا ہے امام اور خطیب بنایا جاتا ہے الحمدللہ اسی جامعات المدینہ سے پڑھتے پڑھتے ترقی کر کے مفتی بن جاتے ہیں الحمدللہ جامعات المدینہ گرلز اور بوائز دعوت اسلامی کے ہیں ایک ہزار پانچ سو طلبہ و طالبات کتنے؟ تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ملک و بیرن ملک اب تک کتنے فارغ ہو چکے؟ الحمدللہ 31,211 31,211 کو درس نظامی آپ کی دعوت اسلامی کر چکی ہے جب ہی تو کہہ رہا ہوں چندہ کرنا ہے ہم نے یہ ادارے چلانے بڑھانے لائٹ کا بھی نہیں دینا اس کا بھائی اس میں سولر سسٹم نہیں لگانا آپ بھی شامل ہو جائے نا اللہ نے اتنی بڑی دکان دیئے ارے آپ آگے بڑھے نا کہ بھی جامعہ کا جو گندم کا خرچہ ہے میرے سے میں ڈال دو بھی میں آٹھا دوں گا آپ آگے بڑھے نا بھی چاول میری طرف سے لے لو نا بھائی ارے یار سولر تو میں لگوا دے تو آپ کو پریشہ نہیں کیوں اتنا بلکو دے رہے ہیں پچاس ہزار کا بھی لاتا ہے آپ کا ڈیڑھ لگ کا بھی لاتا ہے میں سولر لگوا تو اپنی والدہ کے سالے سواب کے لیے اپنے والد مرہوں کے سالے سواب کے لیے اور سواب تو مجھے بھی چاہیے نا بھائی ہم کو بھی چاہیے دعوت اسلامی کے لیے چندہ کیوں کریں سنے میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں کرنا ہے دعوت اسلامی ہزاروں اسلامی بھائیوں کو ہزاروں اسلامی بہنوں کو کورس کرواتی ہے تاکہ نماز پڑھنا آجائے قرآن پڑھنا آجائے نیکی کی دعوت دینا آجائے اب تک نہیں بلکہ صرف پچھلے سال دو ہزار تیئیس میں ملک و بیرون ملک پچیس ہزار چار سو انتالیس کورسز دعوت اسلامی کے ایک شعبے نے کروائیں کتنوں نے کورس کیے تقریباً چھے لاکھ افراد نے کورس کیے دعوت اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کے جو قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے مداریس ہیں بچوں کے بچیوں کے پاکستان اور اوورسیز میں ان کی تعداد کمو بیش تیرہ ہزار ہو چکی تیرہ ہزار اور بچے اور بچیاں کتنے پڑھ رہی ہیں تقریباً پونے چار لاکھ کتنے بچے اور بچیاں قرآن حفظیاں ناظرہ کر چکے الحمدللہ تقریباً پانچ لاکھ ایک سو دس اور یہ کارکردگی بڑھتی رہتی ہے اس لیے دعوت اسلامی کو چندہ دینا ہے اور لینا ہے یہ قرآن کے ادارے بنانے ہیں بڑھانے ہیں اور نئے بھی بنانے ہیں چلانے بھی تو ہے نا دعوت اسلامی کے لیے چندہ کیوں کریں سنے میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں کرنا ہے دعوت اسلامی کے تحت دارل افتہل سنت قائم ہے پاکستان میں سترہ ہیں اور اینولی ایوریج جو ہے ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ سوالات کے جوابہ دیے جاتے ہیں ملاقات کے ذریعے بھی فون پر بھی ووڈسپ پر بھی ای میل پر بھی دعوت اسلامی کے ایک شعبہ المدینہ العلمیہ اسلامی ریسرچ سینٹر اب تک نو سو بتیس نائن ہنڈے تھرٹی ٹو بکس اور بکلیٹس پر کام ہو چکا ہے دعوت اسلامی کے ایک شعبہ ہے خدام المساجد والمدارس المدینہ الحمدللہ اس کے تحت مساجد بنائے جاتے ہیں اس کے تحت مدارس بنائے جاتے ہیں الحمدللہ چھہ ہزار کے قریم مساجد دعوت اسلامی بنا چکی چندہ کرنے کا جب ہی تو کہہ رہا ہوں بھے دعوت اسلامی کے تحت مدنی مراکز ہیں اب ان کے اندر ہونا احتکاف ان کے اندر ہونی ہے سہریاں افطاریاں اور کروڑوں روپے کا خرچہ کروڑوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے جب ہی تو چندہ کرتی ہے دعوت اسلامی دعوت اسلامی زندہ با الحمدللہ مدرسط المدینہ بالغان اور بالغات کا سلسلہ دعوت اسلامی میں جاری ہے بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی قرآن پڑھاتے ہیں بڑی عمر کی اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنے قرآن پڑھاتی ہیں اور ان میں پڑھنے والے اور پڑھنے والیاں تقریباً پونے چار لاکھ سے زیادہ تعداد ہو چکی ہیں دعوت اسلامی صرف پاکستان میں کام نہیں کر رہی دنیا بر میں کام کر رہی ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں چند ملکوں کا جہاں پر دعوت اسلامی کے مداریس ہیں مساجد ہیں فیضان مدینہ ہیں مدنی مراکز ہیں بنگلہ دیش میں 124 مراکز دعوت اسلامی کے بن چکے ہیں یوکے کے اندر تقریباً سو ادارے دعوت اسلامی بنا چکی ہیں ساؤت افریقہ میں 45 موزمبیک میں 28 اسپین میں 25 عرب شریف میں 21 اٹلی میں 20 ساؤت کوریا میں 17 گریس یونان 17 نپال 15 یو ایس اے امریکہ کے اندر دعوت اسلامی کے چودہ ادارے موجود ہیں انڈونیشیا میں 10 ہنگ کانگ میں 10 کینیا میں 9 سیڈ لنکا میں 8 یوگنڈا میں 7 تنزانیہ میں 7 کینیڈا میں 7 آسٹریلیا میں 6 ترکیہ میں 5 اور ملاوی افریقہ میں بھی دعوت اسلامی کے پانچ سینٹر موجود ہیں دنیا میں اور جگہ پر بھی اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے ایف جی آر ایف آقا کی امت پر کوئی آفت آتی ہے سلاب آتا ہے زلزلہ آتا ہے الحمدللہ یہ شعبہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ان کو کھانے کھلاتا ہے نقدی دیتا ہے ان کے لیے ٹینٹ سٹی قائم کیا جاتا ہے ان کو مکانات بنا کر دیے جاتے ہیں الحمدللہ ترکیہ کے اندر دعوت اسلامی نے اس شعبے کے ذریعے اپنے ترکیہ کے مسلمان بھائی اور عاشقان رسول تھے ان کی مدد کی ملک شام کے اندر یتیم بچوں بیواؤں کو رہائشے بنا کر دی ساتھ میں سکول مدرسہ اور مزید تعمیر کی الحمدللہ غزہ فلسطین میں روزانہ دو ہزار افراد کا کھانا دعوت اسلامی کھلا رہے ہیں وہ اتنے سارے کام ہو رہے ہیں اور میرے نبی سونے نبی سچے نبی آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کانے میں دین کا کام درہموں دینار کے بغیر نہیں ہوگا یہ آپ چندہ کیوں کرتے ہیں مزید بنانی ہے مدرسہ بنانا ہے اسی سے زیادہ شعبہ جات میں کام کرنا ہے اس کے ایکسپینسز ایک ہزار سے زیادہ تو پروجیکٹ ہمارے اندر کنسکشن ہے جس میں ہمیں اربع روپے کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ کو ہمیں توفیق عطا فرمائے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَّقْوَى قرآن کی آیت پر راؤں میں نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو دعوت اسلامی نیکی کے کام تو کر رہی تو حاضرین و ناظرین ہم نے بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہے کس طرح ساتھ دیں گے بھائی ہم اللہ نے مال دیا تو زکاة دعوت اسلامی کو دیں فطرہ دعوت اسلامی کو دیں اور اللہ نے توفیق دی ہر ماہ کوئی پرسنڈیج تیکھ کر لیں میں اتنا اتنا دیا کروں گا گھر میں مدنی اتیاد بوکس رکھ لیں اپنی شاپ میں مدنی اتیاد بوکس رکھ لیں گھر میں گھرلو صدقہ بوکس رکھ لیں اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی خوات من نبیجین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم